بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے استاذ گرامی امیر المجاہدین قائد ملت اسلامی حضرت اللہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ آپ وصال فرما گئے ہیں اور ساری زندگی نہ کسی سے ڈرے نہ جھکے نہ بکے حضور علی صلی اللہ علیہ و تسلیم کی محبتوں کا جام آل سنت کو پلاتے رہے آج میں ایک تو آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں کہ اچانک یہ کیسا ہو گیا یہ کیوں ہو گیا کیا ہو گیا انشاءاللہ عزوجل اگر اس مسئلے میں کسی نے دونمری کی ہوئی تو اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت میں ظلیل اور رسوہ فرمائے گا اور یہ چونکہ آل سنت کی تاریخ ہے کہ آل سنت کے جو بڑے انہیں عذیتیں دی گئیں تکلیفیں دی گئیں نام اسے رسالت کے جرم میں کیا کیا تکلیف ہمارے استاذ اگرامی کو نہیں دی گئی لیکن انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں یہ میرا پیغام عالم کفر تک پہنچائیں آج عالم کفر چاہے فرانس ہو یا دنیا کا کوئی اور ایسا ملک ہو جس میں گستاخ زندہ ہیں وہ خوش ہیں کہ آج خاتم رزوی چلا گیا ہے اب نہ موسیر اس حالت پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے میں کسی اور کی زمانت نہیں دیتا میرا نام محمد حسن رضا نقش بندی ہے انشاءاللہ عزوجل جب تک میں زندہ ہوں اپنے استاذ اگرامی کے مشن کو اور مشن ان کا یہ ہے کروں تیرے نام پہ جہاں فدہ یہ مشن میں جاری رکھوں گا آل سنت و جماعت کے لیے میری زندگی میرا مال اور میری اولاد وقف ہے انشاءاللہ عزوجل ہم اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی عزت اور عظمت پر پہرہ دیتے رہیں گے کفر انشاءاللہ عزوجل ظلیل ہوگا اور اللہ تعالی نے دین کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دین غالب ہو دین جھکنے کے لیے آیا ہی نہیں اسلام غالب رہے گا اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا استاذ اگرامی اپنا ہومور کچھا کر گئے گئے صدیوں تک لوگ رضوی رضوی کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے کہ جب ٹانگو پر چلنے والے کام نہ کر سکے تو اللہ تعالی نے وحیل چیئر پر بیٹھنے والے سے کتنا بڑا کام لیا ہم نے ابھی استاذ اگرامی کی مسجد کے باہر ان لوگوں کو بلک بلک کر روتے دیکھا ہے جو شاید اپنے سگے والدین کے جنازے پر نہ روئے ہوں جو ان کی موت پر نہ روئے ہوں آج پتا چل رہا ہے وہ حدیث جو امام بخاری رضی اللہ تعالی نے روایت کی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے آپ ازرات تک انشاءاللہ پیغام پہنچ جائے گا جنازے کا اور جو بھی معاملات ہوں جو جو ازرات میری بات سن رہے ہیں شہر لہور شیف میں کہیں بھی ہیں خدا کے لیے اس عظیم شخصیت کے جنازے کو مس نہ کیجئے گا جہاں بھی ہیں اگر آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے تو آپ چل کر اس جنازے میں شرکت کیجئے گا کیونکہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جس میں جانے والوں کی اللہ تعالی بخشش فرما دیتا ہے اور آپ ازرات سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اٹھیں اور نامو سے رسالت پر پیرا دیں اور عالم کفر کو پیغام دیں کہ انشاءاللہ ہم حضرت اللہ معافظ خادم حسین صبرزوی امیر المجاہدین کی کوششوں کو آگے جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب وائٹ ہاؤس پر بھی لبیکیا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے گا اور وہاں بھی اسلام کا جنڈہ بلند ہوگا اللہ تعالی میرے استاذ گرامی حضرت اللہ معافظ خادم حسین صبرزوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا مجوم ہے ہے گمی تو بس ہمارے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادوں کو صبر جمیل اطاف فرمائے اور ہم سب آل سنت کو مل جل کر آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اور سعادت اطاف فرمائے آپ حضرات دیکھیں گے کائنات کا یہ واحد جنازہ ہوگا جس پر لبیکیا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہوں گے اور تاجدار خطب نبوت کے نعرے لگ رہے ہوں گے آپ بھی جہاں جہاں ہیں پہنچیں اس جنازے میں انشاءاللہ جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے گی اور عالم کفر دیکھے گا جس کو بظاہر وہ اکیلا سمجھتے تھے لوگ کہتے تھے یہ چھوٹا طبقہ ہے ان کے ساتھ ڈیٹھ سو بندہ چلنے والا میں کیا بچے لگ دے ہو تسی آؤ تسی ویک ہوگے کہ شیران دے جنازے ہیں جن دن اور حضور دے غلامہ دے جنازے ہیں جن دن میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام اس شیر کی اگر تشریف دیکھنی ہو تو میرے استاذ گرامی کے جنازے میں ضرور شرکت کیجئے گا تاجدار ختم نبوت زندہ بہت